اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے ڈیتھ کے بار ریفلیکٹ کر رہا ہے اور ایسا اکسا ہوتا ہے نوملی ہم ڈیتھ کے بارے بات نہیں کرتے ہم اس کو آوائٹ کرتے ہیں بٹ جب ہمارا کوئی اپنا مر جائے اور بہت قریبی مر جائے تو مجبور ہو جاتے ہیں ڈیتھ کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا ہی کچھ شریل کا جو حصہ ہے وہ مر گیا ہے تو آج جو کہانی ہے ایک ایسے شخص کی ہے جس کا جنوہ بھائی اس کا ٹوئن برادر اس کی نیتھ ہوئی ہے تو کہانی کا نام ہے دادر سائیڈ آف ڈیتھ اس کو لکھا ہے کارسیا مارکیز نے جو کی کولمبیا کے رائٹر تھے بہت فیموس رائٹر ان کا بہت فیموس ورک ہے ہنڈیڈ یز آف سولیٹیوٹ اور ان کو نوبل پرائز ملائی لٹریچر میں تو اب ہم آتے ہیں کہانی پہ دادر سائیڈ آف ڈیتھ بھائی گارسیا مارکیز اب کہانی پہ دکھایا گیا ہے کہ سٹارٹنگ میں ایک بندہ ہے جس کے جڑو بھائی کی نیتھ ہوئی ہے اور اب وہ ایک کمرے میں ہیں اور بغل بھائی کمرے میں اس کی بھائی کی نیتھ بوڈی کو رکھا گیا رات بھائی اس کو رکھا گیا اگلے از اس کا فیموس رل ہو گیا تو یہ نیکسٹ ڈی ہے وہ جب سکر اٹھا ہے تو اس کو ابھی بھی وہ تھوٹس ہانٹ کرتے ہیں اس کو ابھی بھی اس بغل بھائی رومز ہیں جہاں اس کے بھائی کی ڈیڈ بوڈی کو رکھا تھا وہاں سے کیمیکلز کی سپیل آتی ہے کیمیکل ہوتا ہے اس کو ڈیڈ بوڈی کو پریزرف کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کو سمیل آ دیئے اور وہ سوچ رہا ہے یا کہ ہوا کیا ہے ریکلک کرنے کوشش کر رہا ہے اور جو سوچتا ہے تو آدھی نیند میں اور آدھے سپنوں میں آدھا جگہ ہوا ہے آدھا سپنوں کی دنیا میں تو یہاں پہ کیا ریٹریک طرح سے یہ بھی دکھانے کوشش کر رہا ہے کہ جو لیل ورڈ ہے اور جو ہمارے ڈریم کا ورڈ ہے اس میں جو لائنز ہیں وہ کافی ملہ رہی ہے کلیر کٹ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ اب میں اٹھ گیا یا اب میں سپنوں کی دنیا میں ہوں یہ بھی دکھانے کوشش کر رہی ہے اب وہ تا کیا ہے کہ ایسے ہی بلکل صبح صبح کا ٹائم ہو رہا ہے چڑیوں کی آواز آ رہی ہے چڑیاں وہاں پہ چرپنگ چہکنے کی آواز آ رہی ہے اور بلکل ڈون کے اسپاس کا ٹائم ہے تو مورننگ سٹار اس کو دکھائی دیتا ہے مطلب کائنڈ آف سورج نکلتا ہے وہ اس کو دکھائی دی رہا ہے صبح کی چار رہی ہے پانچ کے اسپاس بجے ہوں گے وہ اچھا ہے کہ اسپاس ٹائم تک یقین مینشن نہیں کیا لیکن ہم موان سکتے ہیں کہ ڈون کا ٹائم میں تو بلکل صبح کی اسپاس کا ٹائم میں ہلکی سی روشنی آ رہی ہے ہلکی ہلکی سی اجالہ ہو رہا ہے چڑیوں کی چہکنے کی آواز ہے اور وہ سوچ رہا ہے اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے 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 وہ ایک سپنوں میں پہنچ جاتا ہے سپنوں کی دنیا میں سپنا سوکے آتا ہے سو سپنا کے آتا ہے کہ وہ ٹرین میں جا رہا ہے اور ٹرین ایک بڑی آئیسولیٹسی جگہ پہ جا رہی ہے بڑا ڈیسولیٹسی لینڈ ہے کوئی ہے نہیں سنسان اجار سا لینڈ ہے وہاں سے ہوتی وہ ٹرین جا رہی ہے اور جب ٹرین وہاں سے جاتی ہے تو بغل میں ایک پیڑ ہے اس پیڑ کو دیکھتا ہے اس پیڑ کے نیچے اس کو اپنے بھائی دیکھائی دیتا ہے وہی بھائی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے سپنے میں اس کو دیکھ رہا ہے وہ پیڑ کے نیچے ٹرین بغل سے نکل جاتی ہے جب ٹرین بغل سے نکل جاتی ہے تو جس کو بھائی ہے اس ٹرین کے پیچھے دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا جا رہا ہے ٹرین آگے چلتی جا رہی ہے بھائی پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اس اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے کھڑگی میں اسے کہ بھائی کیسے پیچھے دوڑا ہے ٹرین کے کچھ ٹائم مات بھائی گر جاتا ہے ٹرین ہاں نکل جاتی ہے وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا بھائی ایسے پیچھے کیا دوڑا ہے ٹرین کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اپنی پیر میں درد ہوتا ہے دیکھتا ہے پیر کی طرف تو انگوٹھے میں اس کو ایک لمپ سا ہو رہا آتا ہے تو اس لمپ کو کیا کرتا ہے اپنے پاس اس کو بیگ میں سے سکرگوڑائی فرہ رخیا ہوتا ہے سکرگوڑائیور سے اس لمپ کو نکال دیتا ہے ایک طریقے سے نے موٹا سا front haarٹائیپ کا تھا اس کو اپنے بیگ میں سے سکرگوڑائی فرہ رخیا ہوتا ہے اس کو نکال دیتا ہے اور پھر بیٹھا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے اس انگوٹھے کو اور ہو رحسوس کرتا ہے کہ کیا اسی طرح کا کوئی بیماری میرے بھائی کو ہی رہی تھی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی شاید اس سے کینسر تھا جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی سوچ رہا ہے کریک کرنے کوشش کر رہا ہے اب ہوتا کیا جب وہ دیکھتا ہے ٹرین میں تھوڑے بعد ایسے کر کے دیکھتا ہے ٹرین پوری کھالی بڑی ہے ٹرین میں کوئی ہے ہی نہیں ٹر لگتا اس کو پھر دیکھتا ہے کہ ٹرین میں دوسرے کم بارٹ پر میں اس کا بھائی ہے اور اس کا بھائی جو ہے اس کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے اس کو سوچ میں نہیں آیا ایسے کیوں ہے اس کا سپنا کھلتا ہے سپنا دیکھ رہا تھا سپنا کھلتا ہے کیونکہ اس کو ایسے لگتا ہے اس سے کوئی چیز اس کا گھلہ کو اٹھ رہی ہے سپنا کھل جاتا ہے گھورا کے اٹھتا ہے گھورا ہے ہوا ہے دیکھتا ہے جو اس کا بستر ہے اس پہ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے جو در جاتا ہے گھورا جاتا ہے کیونکہ بھائی تو مرز بھی پاتا تو بڑا ایک ہونٹنگ سیکسپیرینس ہے تھوڑ دے بار دیکھتا ہے کہ بھائی نہیں ہے وہاں پہ تو اس کو سمجھ بھی آتا ہے کہیں نہیں کہیں اس کا جو مائنڈ ہے اس نے بھائی کی دیتھ کو ایک سے اپنی گھر پا رہا اس کو بڑا پین ہو رہا ہے سائیکلوجیکل پین بہت زیادہ ہے اب ایک دن پہلے ہی بھائی کی دیتھ ہوئی ہے اور ان فیکٹ وہ دیکھتا ہے کہ جو کھڑکی ہے وہاں بہت تیز سے بارش ہونا سٹارٹ ہوئی ہے کھڑکی کے باہر تو وہاں سے مٹی کی سمیل آ رہی ہے اب اس کو لگتا ہے جو مٹی کی سمیل ہے وہ اس کے بھائی کی دیت بوڈی کو زمین میں دفنایا گیا ہے تو وہاں سے مٹی کی سمیل آ رہی ہے تو کائنڈ آف وہ اس کے بھائی کی میمریز کو ریکال کر رہی ہیں جو سمیل کو سنگتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی مٹی کی سمیل ہے تو بار بار اس ایکسپیئرینس میں جا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے ہاں پہ کہ یہ جو باڈی ڈیکے ہو رہی ہے جب ہم انسان میں دفنا دیا ہے تو باڈی ڈیکے ہو رہی ہے یہ کیا میرے بھائی کا جس کی ڈیت ہوئی ہے اس کا ہو رہا ہے یا جو میں ابھی لیونگ ہو میری باڈی ڈیکے ہو رہی ہے کیونکہ شو رکھتا ہے کہ جو لیونگ ہیں ہم بھی تو ڈکے ہو رہے ہیں ہماری ایجنگ ہو رہی ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جن ڈیڈ ونس ہیں جن کو ہم نے دفنا دیا ہے انہی کی بوڈی ڈکے ہو رہی ہے ہماری بھی تو بوڈی ڈکے ہو رہی ہے تو وہ کنفیوزڈ ہے تو پس میں دیکھا گیا رہا ہے رائٹر کی جو لیونگ اور ڈیڈ ہیں جو لیونگ ورلڈ اور جو دیتھ والا ورلڈ ہے وہاں پہ جو لائنز ہیں کبھی کبھی ملر ہو جاتی ہیں this is kind of magical realism جو رائٹر ہے گارسیہ مارکیز ان کی کتاب ہے hundred years of solitude اس میں انہوں نے یہ چیز use کی تھی پہلی بار کیونکہ پہلی ان کی ناغل ہوئی تھی اسی سے famous ہوئے نوال پرائز لیٹریشن میں اس کا بہت بڑا contribution ہے magical realism میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کو magic جیسے رکھتی ہے اس کو reality سے blend کرتے ہیں تو kind of sort of magical realism ہے ٹھیک ہے اس کو ہرو کی بڑا کامی بھی بہت use کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے اس کہانی میں دوبارہ ہم واپس آتے ہیں تو he's trying to think about his brother because he's unable to get out of the memories of his brother اور جو psychological pain ہے کیونکہ ابھی ایک دو دن پہلے ہی death ہوئی ہے تو psychological trauma ہوتے ہیں تو چیزیں ابھی بھی ہے ترو تازہ ہیں دیماغ خورس کے اب وہ اپنے بھائی کے death کے بارے پر سوچتا ہے کیا کیا تھا وہ دیکھتا ہے سوچتا ہے تو اس کو رکھتا ہے کہ ہاں شاید اس کو گینگرین ہوا تھا اس کو انکریکشن ہوا تھا پتہ نہیں کیا تھا فیل گیا تھا اس کی وجہ سے اس کی death ہوئی تو سوچتا ہے تو کتنا pain ہوا ہوا کتنا pain میں رہا ہوگا بہت بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں بڑا ہم ہی ان کا pain محسوس نہیں ہوتا پہ جب وہ نہیں رہتے جب ان کی death ہو جاتی ہے تو ان کی pain کے بارے میں سوچتے ہیں کتنا pain ہوا ہوا کتنا درد ہوا ہوا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے اس trauma کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس درد کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس کے بھائی نے bear کیا last moments میں death کے ٹھیک ہے اور وہ kind of interconnectedness محسوس کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے محسوس کرتا ہے ایک تو جوڑوہ بھائی بھی تھا بالوجی کے لئے کافی similar ہو جاتے ہیں تو یہ محسوس کرتا ہے کہ جو ہمارا connection ہے وہ beyond body ہے beyond body کیسے ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دو بھائی ہوتے ہیں وہ پیچھے جو پوری آپ کی پوروجھ ہے اور ہاں سے ان کے اندر چیزیں carry forward ہوتی ہیں ہر چیز carry forward ہوتی ہیں ان کی blessings بھی carry forward ہوتے ہیں ان کے body کے traits بھی carry forward ہوتے ہیں اور کچھ weaknesses بھی جو ہوتی ہیں shortcomings بھی ہوتی ہیں وہ بھی carry forward ہوتی ہیں تو خالی اسی body تکلیوٹ نہیں ہے وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے generational ہے بہت تک جب آپ ان کی market کی hundred years of solitude پڑھیں گے تو اس میں اس کو mention کیا ہے کیسے جو generations ہوتی ہیں وہ کیسے effect ہوتی ہیں ان positive and negative both both میں ہوتی ہیں positive میں بھی اور negative میں بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمیشہ اچھی چیز پاس ہون نہیں ہوتی خراف چیزیں ہی پاس ہون ہو جاتی ہیں تو کس طرح سے traits پاس ہون ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ کس طرح سے generations کو effect کرتے ہیں بہت پیچھے تک کی جو پیڑیو کی چیزیں وہ آپ کے اندرے پاس ہون ہو رہی ہیں تو کیسے وہ آپ کو impact کر رہی ہیں it can be strength it can be weakness اور وہ جو current generation ہوتی ہے وہ کیسے phase کرتی ہیں تو یہ اس چیز کو market دکھاتے ہیں hundred years of solitude میں تو وہ کہانی generations کی ہے تو یہ چیز میں وہ ایک theme کے form میں represent کر رہے ہیں جب یہ جو بندہ ہے جس کے بھائی کی death ہی ہے تو اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہم جو brother تھے ہم ہمارے اندرے چیزیں پاس ہون نہیں ہیں کتنے پیچھے سے پاس ہون ہو رہی ہیں جنریشن سے وہ کیسے effect کر رہی ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ ابھی size کے through tap نہیں کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ genetics and dns ہم tap کرتے ہیں but there's so many things یہاں پہ ابھی size پہنچی رہی ہیں اور جہاں size نہیں پہنچی ہے بہت بار writers پہنچ جاتے ہیں بہت پہلے تو اسی لیے اس کو novel prize ملا بھی تھا 100 days of solitude اس نے اسی سے tap کرنے کی کوشش کرے گی جنریشن سے impact رہتی ہیں مجھے کمنٹ سیکشن بتائیے اگر اس کے بارے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں اس کے بارے میں ایک short summary دے دوں آپ کو اس ویڈیو اس کہانی کے بارے میں پھر چلو اس پہ آتے ہیں بابس تو اب وہ آج جو یہ جو بندہ ہے جس کا بھائی مر گیا ہے نام تو اس کا دیا نہیں کہانی میں تو یہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یعنی کیسے ہمارے اندر connectedness تھی اور کس level سے کچھ سے وہ connectedness آ رہی ہے ہمارے اندر اور اس کا ایک example یہاں پہ بتاتا ہے کہ جب اس کے بھائی کی death ہوئی تھی تو جب اس کو وہ body کو ایک کپڑے میں لپیٹتے ہیں تو embalming اس کو بولتے ہیں جب وہ کر رہے تھے تو اس سے پہلے وہاں پہ بار بار آتا ہے ایک نائی آتا ہے اور اس کے یہ ڈھولتی ہے اس کو shave کرتا ہے اور جب وہ shave کر دیتا ہے تو اس کا یہ جو بندہ ہے شخص ہے لیٹرہ کانی سنا رہا ہے یہ وہاں ہی کہا اور دیکھتا ہے اپنے بھائی کو جب اس کے بھائی کی beard ہوئی ہے shave کر دی گئی ہے تو کتنا زیادہ strong resemblance ہے کیونکہ وہ بیمار تھا تو وہ shave نہیں کر با رہا تھا ٹھیک ہے اس نے اپنا دھیان نے نہ چھوڑ دیا تھا might be شاید اس کو cancer تھا لیکن اب جب وہ جو وہاں پہ نائی آیا اس نے اس کو shave کیا تو چہرہ جب سامنے آیا ہے تو وہ clean shave ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ تو بہت strong resemblance ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اس رکھتا ہے کہ کہیں میں ہی تو نہیں مر گیا اپنے بھائی بھی اس کو اپنی جہرہ دکھائی دیتی ہے اور کیونکہ اس کا بھائی مر گیا ہے تو اس کو اپنی میٹیت کی جہرہ دکھائی دینا سٹارڈ ہوتی ہے اب اس کو پہلی بارے سے اس کا relation ہوا جب اس رکھتے ٹائن بعد اس کو دیکھا اس کے بھائی کے چہرے کو clean shave کیونکہ وہ بھی narrator میں clean shave تھا تو جب اس کو دیکھتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ تو میری mirror image ہے میں ہی مرہ پڑا ہوں تو اس کو دھکا لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد جب وہ اپنی mirror image دیکھتا ہے اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھتا ہے تو اس کو شیشے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کیوں کیونکہ جس کو بھائی یہ اور گیا تھا اور اپنے بھائی کو mirror image سمجھ رہا ہے تو this is kind of magical realism کی ایسا تو نہیں ہوتا گیا جب آپ شیشے میں دیکھتا ہے آپ کو شیشے میں دکھائی نہیں دے گا symbolic ہے جس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اس کی mirror image اس کا بھائی تھا تو جب بھائی کی death ہوئی تو وہ mirror میں کون دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو وہ ایک دیپر philosophical concept کو connect کر رہا ہے magical realism کے تھروں writer تو یہاں پہ connectedness دکھائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ اس کے اندرہ pain ہے psychological trauma ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ یار میرے بھائی کے مڑتے کچھ میرے اندر سے ہی مر گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کوئی life force میری چلی گئی کچھ بہت strong میرے اندر سے مر گیا تو he's trying to deal with the psychological trauma of his brother's death یہ دکھایا گیا ہے پھر اینڈ میں دکھایا گیا ہے کہانی میں کہ اب اس کے پاس کوئی option نہیں ہے کیا کرے گا death ہو چکی ہے تو there's nothing you can do with death it is inevitable تو تھک کے ہار کے جتنا بجی آپ سوٹ لیجیے جو مرضی کر لیجیے پریشان ہو لیجیے in the hand the only solution is acceptance you have to accept it شہدیسی کو wisdom بولتے کہ آپ نے سبجک یہاں پر امار لیے پورا دماغ گھمار لیا سب کچھ کر لیے بہت آپ کو پردیل پر اندر میں کہ کچھ نہیں ہے except for acceptance تو اس کو accept کرتا ہے کہ جیسے میرا بھاہی مر رہا ہے میں ہی مر ہوں گا there is no way out تو اس میں last scene یہ دکھایا گیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے اس کے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جب پانی ہے یہ کسی دوسری دنیا سے ہی آرہا ہے ٹھیک ہے obviously sky سے آرہا تو اس کو لگتا ہے کسی دوسری دنیا سے آرہا ہے it's a symbolic of other world اور اس کو لگتا ہے کہ other world جو ہے جو دوسری دنیا ہے وہ میں نے ویٹ کر رہی ہے صرف ایک death ہی ہے جو مجھے کنیک کریں گے اس دنیا سے تو یہاں پہ کہہ کے یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو اس کو بولا گیا the left side of death تو کہانی کے existential theme ہے short story تھی ان کی کتاب جو ہے مارکیس کی collected short story اس میں سے میں نے اس کو پڑھا اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے پڑھتے پر دوسٹو اس کی بہت یاد آئی کیونکہ دوسٹو اس کی کہانیوں میں جیسے کہانی تھی dream of a ridiculous man ایک کہانی اور تھی beautiful creature کر کے کیونکہ دوسٹو اس کی بھی جو کہانی ہے dream of a ridiculous man اس کو میں نے cover کیا ہے اپنے شہل پہ اگر آپ interested ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو وہ تو وہاں پہ بھی یہی تھا کہ ایک بندہ مرنے کے بعد جو دفن ہے وہ اپنے coffin میں بیٹھ کے اس طرح سے چیزیں سوچتا ہے اور ایسے ہی جو beautiful creature ہے اس میں بھی ایک بندہ اس کی wife کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی dead body اور بغل والل روما رکھی ہوتی ہے تو کہیں پڑھتے ٹائم مجھے ڈاستوز کی یاد آئی ہے بھاقی کہانیاں کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن پر بتائیے گا have a nice day bye bye take care thank you